اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی جعل الحمد مفتاحاً لذکره وسبباً للمزید من فضله ودلیلاً على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم اسم وآلہم وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجیس وطاہرہم تطہیرہ واللعن الدائم على عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آئمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوقِنُونَ درود بھی جہ محمد آل محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد محمد کربلا کے سلسلے میں کے بنیاد اور نتائج گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے اور جو چیزیں ابھی تک میں شاید نتیجہ دینے میں کامیاب ہوا ہوں وہ یہ کہ کربلا جو خدموں کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام نے جو گفتگو کی وہ صرف اور صرف گفتگو فضیلت اہل بیت پر ہے وہ گفتگو رسول خدا سے تعلق رسول خدا سے نزبت پر ہے اور رسول خدا سے انتصاب پر ہے یہ بات آپ مسلسل تین چار روز سے سن رہے ہیں مجھ سے اب اسی خدبے کو اور انہی خدبوں کو آپ جا کر کے امام حسین کی زیارت کے سانچے میں ڈھال لیجئے تو آپ کو وہیں پہ وہاں پہ بھی یہی چیزیں ملیں گی اس کے سوا آپ کو زیارت امام حسین میں کوئی اور چیز نہیں ملے گی ہاں ایک چیز ملے گی آپ کو زیارت امام حسین میں اور معصومین کی زیارت میں کہ جو چیز خدبوں میں نہیں ہے لیکن خدبوں کا لازمہ ہے خدبوں میں کس چیز پر تکیہ ہے خدبوں میں کس چیز پر مسلسل اسرار ہے خدبوں میں کس چیز کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے جو کہ کوفے میں خدبہ ہے اور جو پہلا خدبہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا خدبہ ہی کہیں گے اس کو چھوٹی سی ایک تقریر کہیے چھوٹی سی ایک سپیچ کہیے کہ جو آپ نے ناقے پہ بیٹھ کے امام سجدات کو تسلی دینے کی خاطر دی خوب توجہ کیجئے گا جب کسی کی ہاں موت ہو جائے تو اس کو دلاسہ دیتے وقت کیا کہا جاتا ہے اور جب کسی کی ہاں موتے ہو جائیں تو کیا کہا جاتا ہے امواد ہو جائیں کیا کہا جاتا ہے اور جب کسی کی ہاں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اس کے خاندان کو دوسرے خاندان والے کارڈ دیں مار دیں قتل کر دیں زبا کر دیں تو تسلی دینے والا کیا کہتا ہے ان تین مرحلوں کو اپنے ذہن میں رکھئے گا ہم یہ جو باتیں ہیں کہ قتلگا سے گزارا گیا یہ مسائب کی منزل ہے لیکن اس مسئیبت اور مسائب کی منزل میں بھی جناب زینب صلی اللہ علیہہ ہمارے لیے ایک درس بیان فرما رہی ہیں جب ایک خاندان مل کر کسی دوسرے خاندان کو قتل کر دے اس خاندان کے چاہنے والوں کو قتل کر دے جو کہ کربلا میں ہوا یہ بات میں بڑے عام فہم انداز میں بچے ہمارے سمجھیں نوجوان سمجھیں کیونکہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے ایک سوال ہے کربلا کیا سکھاتی ہے پہلے تو یہ کہ آئمہ کی آحادیث کو سامنے رکھ کر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا ضروری ہے کہ کربلا آپ کو کچھ سکھائے بغیر سیکھے آپ کربلا سے کچھ متصل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں یہ سوال ہے کہاں پر لکھا ہے کہ کربلا آپ کو کچھ سکھائے اور اگر کربلا کچھ سکھائے تو کیا سکھائے اس کی حد بندی کہاں ہوگی لیکن خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر بہت توجہ کیجئے گا آپ کربلا میں نہ جانے آپ کو کربلا میں کیا کیا سیکھنے کو کہا جائے پڑھیں کتاب تو ہر جگہ پہ سوال کرنے کی عادت ڈالیں جب امامِ معصوم اپنے شاگردو سے فرما رہے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم بنیادی جڑ کے قانون جو روٹ لیول پر باتیں ہوتی ہیں وہ تم کو فقہ اور اصول کی قرآن سے استمباد کی قرآن سے حکم خدا کو نکالنے کی سکھائیں اور اب تم یہ کرو کہ اس میں سے خود بخود مختلف شاخیں نکالو اس میں سے مسئلوں کا حل نکالو ایک دفعہ تم کو بتا دیا کہ علی بن عبی طالب اولہ بتصرف ہے مومنین پر یعنی مومنین کی جان مال عزت و عبرو پر تمام پر علی بن عبی طالب رسول خدا کا حق سب سے زیادہ ہے یہ ہم نے تم کو سکھا دیا اب یہ میرے الفاظیں حدیث ختم ہو گئی جب ہم نے تم کو سکھا دیا تو اب تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے تیرہ سال کے بچے کو میدان جنگ میں کیوں بھیجا پہلی بات تو بھیجا نہیں وہ خود آیا اجازت مانگنے ماں نے تیار کر کے بھیجا اب آپ جا رہے ہیں تو اگر اولہ بتصرف ہیں تو یہ امام نے پانچویں اور چھٹے امام نے ہم کو ایک بنیاد بتا دی قرآن نے ایک بنیاد بتا دی لہٰذا اب آپ کو کوئی سوال کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اگر رسول خدا اولہ بتصرف ہیں یعنی کیا مطلب مومنین کو جتنے حقوق رائٹس ان کی پروپرٹی میں ان کی پوزیشنز میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے قبضے میں ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں میرے قبضے میں کچھ چیزیں ہیں آپ کے قبضے میں کچھ آپ کی چیزیں ہیں میرے قبضے میں میری چیز ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ چیز آپ کی ہے آپ نے ایک مہینے کام کیا تنخواہ ملی سیلری ملی اس سے آپ نے خریدا تو یہ آپ کی چیز ہو گئی میں نے ایک مہینے کام کیا بھگ دوڑ کی مجھے سیلری ملی میں نے وہ چیز خریدی آپ کو کسی نے تفعہ دیا وہ چیز آپ کی ہو گئی آپ کا اس پر حق ہے مجھے کسی نے تفعہ دیا میرا اس پر حق ہے تو لیکن اگر ایک دفعہ ولی خدا امام معصوم یا نبی آ جائے تو آپ کی جو چیز آپ سے تعلق رکھتی ہے اس چیز پر آپ سے زیادہ امام کا حق ہوتا ہے یہ امام کے پاس حق ہے البتہ امام نے کبھی اس حق کو استعمال نہیں کیا یہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس طرح سے استعمال کیا ہو پورا کے پوری جو تاریخ ہے اس کے اندر ختمی مرتبت کی ہمیں دو تین شاید واقعات ہوں کہ جہاں پر ختمی مرتبت نے اس حق کو استعمال کیا اور بعض محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ حق استعمال نہیں ہوا تو حق ہے استعمال نہیں کیا رحمت کی وجہ سے امت تیار نہیں تھی کیا تھا یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ صرف رسول خدا سے یہ حق شروع ہوتا ہے اور حضرت حجت پر آ کر یہ حق ختم ہو جاتا ہے تو اگر امام کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی پوچھو سوال کرو یہ اپنا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ سر کا مساہ اس طرح سے کر لو جب پٹی بن دی ہے تو وضو اس طرح سے کر لو امام نے فرمایا وضو کی آیت پڑھی فرمایا کہ یہ جو بے آئی ہے نا بے کا لفظ اپنے سروں پر مساہ کرو اس کے ذریعے یہ بات سمجھی جاتی ہے امام سمجھا رہے ہیں پوچھنے والا پوچھ رہا ہے اعتراض کر رہا ہے اشکال سوال یہ ابن رسول اللہ یہ کیسے امام کہہ رہا ہے یہ ایسے دعوی جاتا ہے امام کے پاس چھٹے امام کے پاس ابن رسول اللہ سلام علیکم جو علت و فدہ قربان جاؤں آپ کے امام نے کہا علیک السلام اب چھپ بیٹھا ہے صاحبی امام نے کہا کہ تم جو سوال کرنے آئے ہو خود بتاؤ گے کہ کیا سوال کرنا چاہتے ہو یا ہم بتائیں کیا دل ملے کر آئے کہے کہ ابن رسول اللہ پھر آپ فرمائیے کچھ کہ جو سوال ہے امام نے کہا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب رسول خدا نے بدھ توڑے مکہ میں فتہ مکہ پر تو جو بدھ گرائے گئے تو پہلے امیر مومنی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے شانوں پر چڑھئے تاکہ میں آپ کے بوجھ کو اٹھا سکوں اور یہ نہیں ہے صحیح اگر آپ مجھے گئے اپنے الفاظ کہے میں آپ کے کاندوں پر چڑھوں رسول خدا بہتر جب رسول خدا کاندوں پر آئے تو امیر مومنی اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے کہ یا رسول اللہ مجھ سے آپ کا بوجھ نہیں اٹھا تشریف لیا یہ نیسے کہا کہ علی تم میرے کاندوں پر چڑھو تو تم یہ سوال کرنے آئے ہو کہ علی ابن ابی طالب تو وہ ہیں جس نے چار امیوں سے در خیبر اکھیڑ لیا تو یہ رسول کا بوجھ برداشت کیوں نہیں کر سکے سوال کیا نا رامی نے تو پھر امام نے کہا یہی سوال تھا کہا کہ جی کہا کہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ اب تم میں تمہارے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ اگر رسالت کا بوجھ تھا تو نبی کریم ناقوں پر بھی بیٹھتے تھے اس پر فرس پر سوار ہوتے تھے تو وہ فرس اور ناقہ کیسے رسالت کا بوجھ اٹھا لیتا تھا اور علی مرتضی کیوں نہیں اٹھا سکے تمہارے یہی سوال ہے تو یہ آئمہ سوال کرنے آئے پھر امام نے جواب دیا اس کا جو جواب میں بہرحال بتا دوں اگر میں سمجھا پایا تو امام نے کہا دیکھو خوب توجہ کی جگہ اگر امیر المومنین رسول خدا کو اٹھاتے تو یہ قد کی بلندی رسول خدا کی جو ہوتی امیر المومنین کی وجہ سے ہوتی اور ذات امیر المومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں تک بھی جناب امیر پہنچے وہ رسول خدا کے قد کی بنیاد پر پہنچے لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک جگہ تک رسول اللہ پہنچے امیر المومنین کے قد کی وجہ سے اور اب اس اور جو ناقوں کی بات کی اب دیکھیں اس روایت سے میں بھی اپنا نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں اب روایت جو ہے اس کو چھوڑ دیئے میں اپنے آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اور ناقوں کی اگر تم بات کرو گے اب یہ میرے الفاظ ہیں آسان الفاظ میں مسلسل کہہ رہا ہوں روایت ختم ہو گئی ناقے کی بات کرو گے ناقہ اس اور فرس سواری کا جانور کسی مرحلہ کمال کو تیہ نہیں کرتا لہٰذا وہ ہیوان ہے اسے اسی لئے خلق کیا گیا کہ وہ بوجھ کر رسول خدا کے اٹھائے لیکن علی ابن عبی طالب جس جگہ تک بھی پہنچے اب یہ میرا جملہ راستوں سے اگر عرش کے علی واقف ہوئے تو رسول خدا کے وجود کی برکت سے لہٰذا اب یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس مقام سقف کعبہ پشتے سقفے اور چھت پر کھانے کعبہ کی علی کی وجہ سے رسول جائیں لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا تھا اور یہ شرف بھی کیونکہ قانون یہ ہے کہ جہاں تک بھی علی پہنچیں رسول کی برکت سے پہنچیں لہٰذا کعبے کی چھت پر بھی چھو پہنچیں تو رسول کی برکت سے پہنچیں تو یہ بات تو مولا نے جواب دیا مولا کہتے ہیں نہیں تو بھی اس سے کیا مطلب حتیٰ لوگ پوچھنے آئے کہ ابن رسول اللہ آپ کے جد کی شہادت کیا ہوئی کیسے ہو ایک ایک سوال کا جواب دیا تو مختصرا یہ کہ نوجوان بچے ہیں اور چیزیں اٹرک کرتی ہیں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا سے جو بھی چیز سیکھنی ہے وہ کسی زیارت میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی کربلا سے اگر کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو جو بھی بتا رہا کربلا ہمیں یہ درز دیتی ہے دیکھئے آرٹیفیشل انٹیلیئنس کا زمانہ ہے اور لوگ کہتے ہیں فون ریکارڈ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی نے کہا کہ اتنے سارے کروڑوں فون کیسے ریکارڈ ہوں گے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آپ ایسا ورڈ جو تخریب کاری پر ٹیلیرزم پر مشتمل ہو انٹی اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی سیکیورٹی کو تھریٹ کرتا ہو تو وہ ڈال دیئے گئے مشینوں میں اور جیسے ہی آپ نے کہا وہ وہاں پر لفظ ٹریس ہو جائے گا اور پھر آپ کا فون ٹریکنگ پر آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ کا سے مطلب جو دہشتگرد ہے ملون جو ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا آپ میں بتا چکا ہوں آپ مطلب ایک عمومی گفتگو ہوتی ہے تو آپ اپنے ذہنوں میں یہ لفظ ڈال لیجئے کربلا ہمیں یہ درز دیتی ہے جیسے ہی کوئی ممبر سے کہے آپ کے ذہن میں جو سرخ روشنی ہے وہ جل جانی چاہیے اور تھوڑی سے اپنے وجود مبارک کو ذہمت دے کر ذرا سا تحرک دیجئے اور وہ بیچاری غریب اور مظلوم کتاب ہے نا مفاتی اس کو کبھی کبھار کھول لیا کیجئے اب آپ لوگ تھک گئے تو جملہ کہوں ایک ساں کہنے مولانا قرآن میں نہیں پڑھ سکتا مجھے کچھ اللہ کی طرف سے کچھ ہے نیک شگون نہیں ہے یہ جو پیر مرشد ہے نا یہ جو چاکنگ والے دیواروں پہ خواتین کے نام بھی ہیں مردوں کے نام ان کے خدایہ ان سے اپنا پیچھا چھڑائیے میں زیادہ تے وارث پڑھتا ہوں بھاری ہے آپ مت پڑھئے یہ بھاری ہلکہ کہاں سے لارے ہو امام سجد سے زیادہ علم ہے امید اللہ میں سورہ یاسن سورہ واقعہ روز پڑھتا ہوں غلط ہے یہ اتنی بھاری سورہ ہے آپ کو کیا مطلب ہے آپ پر وحی آ رہے ہیں آپ حسین بن روح ہیں یا عثمان بن سعید ہیں آپ کون ہیں بھاری ہلکت تمہیں کیا تولنے کی سورت ہے آپ نے ہزار دفعہ استغفار پڑھی شب قدر ہوئی یہ آپ کے کیا مطلب چھٹے امام سے زیادہ عقل ہے تو یہ اپنے ذہنوں میں آپ کے فوراں سینسرز آپ کے آن ہو جانے چاہیے کہ یہ جو آپ تو وہ کہنا ہے کہ قبلہ ایک عالم کے پاس کوئی صاحب ہے جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے بیمار ہو جاتا ہوں تو کہنا ہے کیا بیماری ہوتی ہے کہنا آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے چھیکے بہت آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن مجھے پڑھنا بھاری ہے مجھ پر اس عالم نے جواب دی امیہ وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سال میں ایک دفعہ اٹھاتے ہو ڈسٹ اتنی جمعی ہوتی ہے کہ ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے اگر ہر روز پڑھا کرو تو یہ نہ ہو تو بہت سی چیزیں کھول دیئے کتاب کو اور دیکھئے قرآن مجھے کو روز پڑھیں سورہ واقعہ سورہ یاسین آئمہ کی طرف سے پڑھنے کی تاقید ہے زیادہ اشورہ پڑھنے کی تاقید ہے جامعہ قبیرہ پڑھنے کی تاقید ہے ہاں بھاری میں اس مانوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جب انسان رات کو تین بجے سورہ ہے تو وہ چار بجے پانچ بجے نہیں اٹھ سکتا صبح کے یہ بھاری ہے جب سر میں درد ہو رہا ہے اس کے اور اتنے وہ کام بھکتا گیا ہے اپنے کوئی قرآن شریف کو نہیں کھول سکتا تو یہ ایک الگ چیز ہے اس میں عبادتوں کو اٹھا لیتا ہے خدا لہٰذا آپ جو بھی بات کہی جائے کہ کربلا کیا سکھاتی ہے ہم کو یا کربلا کا واقعہ کیا سکھاتا ہے آپ سب سے پہلا سوال کریں یہ جو آپ نے بیان فرمایا امام حسین کی کس زیارت سے نکالا اور کس بنیاد پر اس عالم نے آپ سے کہہ دیا زاکر نے خطیب نے کہہ دیا آپ نے سن دیا آپ آگئے تحقیق کا تو مرحلہ اب یہاں سے شروع ہوا ہے ختم نہیں ہوا لہٰذا آپ امامت کے بارے میں امامت سے مربوط منصوب جو واقعات ہیں اس کے بارے میں حساس رہی ہے اس کے بارے میں ذرا سی غیرت تعصف کو مظاہرہ کیجئے کہ یہ بولنے والا جو بات کر رہا ہے کیا یہ زیارتوں سے نکل کر آتی ہے کیا یہ خطبوں میں ہے لہٰذا ایک بات اچھی طرح سن دیجئے ہمیشہ آپ کو ناروں کے ذریعے ایک ماحول بنایا جاتا ہے نارے جب کریئٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کی ایک سائیکی ڈیولپ کی جاتی ہے سائیکی ڈیولپ کرنے والا ایک مخصوص مقام پر نارے کو کیش کرواتا ہے آپ کو جو نارے دیئے گئے زیارتوں میں تمام کے تمام موجود ہیں اور وہ نارے پکارنے کس کے جواب میں حضرت حجت کے ظہور کے بعد بنو عباس نے یہی نارہ لگایا مدنہ آج موضوع سے ہٹ گئے تھے نقیجہ کربلا بچے ہیں نا مجھے بچوں کی شکل دیکھ دیکھے بڑا فز جاتا ہوں میں میں بچوں کیلئے مثال دوں ایک پھر کربلا سے مربوط کروں خدا الحمدللہ ہمارے ملک میں امن و امان لائے اور جو بھی ہمارے ملک کو بری نظر سے بری نیت سے جس جو زبان بولتا ہے جس فرغے کا ہو جس مذہب کا ہو اس کو نیست و نابود کرے جس عہدے پر ہے جس بھی فرغے کا ہے جو بھی جس طرح بھی نماز پڑے کسی بھی لباس میں ہو اگر ملک کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے پروردگار اس کو نیست و نابود کرے بحق ہے ابو الفضل عباس حالات کافی الحمدللہ تو سرکار یہ ہم نے اپنی گاڑی ایک صاحب کہنا لگے یہ بولٹ پروف کروائی ہے توجہ سنیے گا مثال گا کیوں کروائی یہ مولانا حالات اچھا تو یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے آسانی سے نہیں ہوتی کافی پیسہ روپیہ دینا پڑتا ہے تو یہ وہ گاڑی ہے اب فرض کیجئے کہ مجاب جیسا کوئی سیدھا سادھا آدمی ہے وہ گیا گاڑی کا ایک تواف کیا اس نے کہا یہ تو گاڑی ہے آپ کی کہ جی تو وہ بولٹ پروف کا ہے کہ وہ یہی گاڑی ہے ہم نے کھٹ کھٹایا جا کر دروازے کو تھپ تھپایا شیشے کو دروازہ کھول بند کر کے دیکھا سیٹوں کو دیکھا پرنڈ سکین اگلی پچھلی بولٹ پروف کہاں ہیں مانا یہی تو ہے بولٹ پروف نہیں وہ کدھ ہے آپ نے کہا بولٹ پروف کروایا ہے تو وہ کہاں ہیں وہ چیز کہتے ہیں وہ یہ شیشہ ہے بولٹ پروف ہے یہ جو باڈی دیکھ رہی ہے وہی باڈی ہے بولٹ پروف ہے یعنی بولٹ پروف کوئی چیز الگ سے لگائی نہیں جاتی اس میں جہاں تک میری اطلاع ہیں کربلا ہے یہ یہ زیارتِ معصومین ہے یہ دین ہے یہ دین ہے آپ کا وفاتی صحیفہ سجادیہ نحجب بلاغہ قرآن مجید اصول کافی دین ہے یہ دین آئیمہ نے بولٹ پروف بنایا ہے کیا نہیں بنایا اگر بولٹ پروف بنایا ہے غلط افکار کے حمنوں سے بچانے کے لئے مولانا یہ تو اصول کافی ہے وہ غلط افکار کے حمنوں سے بچانے والی کتاب کا ہیں یہی ہے یہ تو وہ کتاب ہے تو اب آپ سمجھئے جب بولٹ پروف گاڑی میں الگ سے کوئی چیز نہیں لگتی اور اسی کو سٹرینٹھن کر دیا جاتا ہے تو دین کو بھی آپ کے دین میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہی دین کو حملوں سے محفوظ بچا رہی ہیں الگ سے کوئی چیز نہیں رکھی گئی الگ سے کسی چیز کے پیچھے مجھ جائیے آپ آپ یہی زیارت آشورہ پڑھئے پینسل کی نوک کو شارپنر سے تیز کیجئے اور یاد رکھیے یہ اس ہستی کے جملے ہیں جس کا ایک ایک لفظ حکمت الہیہ پر مبنی ہے یہ شام کا اغبار نہیں ہے یہ کوئی داستان نہیں ہے تلس میں ہوش ربا کہ آپ نے امرو ایار اور امی حمدہ کے کارنامے پڑھ لی اور بات ختم ہو گئی یہ ہے امام معصوم کے الفاظ پینسل کی نوک چھیلی ہے اس کو شارپ کیجئے اسلامو اس کا مانع کیا ہے اس طرح سے پڑھئے پھر دیکھئے جو آپ کو نتیجہ دیا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس میں ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر آپ دین کو سمجھ لیں کہ سرکار یہ دین میرا اس طرح سے ہے کربلا کو سمجھ لیں کسی درس کی ضرورت ورورت نہیں ہے کربلا شناسی کے لیے کربلا سمجھائیں جنب زینب سمجھا کے چلی گئیں بڑی بے مائیگی اور کم مائیگی کی علامت ہے یہ بہت ہی ناماقود اور نالائق معاشرہ شیعہ معاشرہ اگر وہ کہے کربلا شناسی آنے تو زیارات کس کے لیے لکھے گئے ہیں امام معصوم امام معصوم نے آپ کو ہم مولیوں کے رحم و کرم پہ ہر جگہ نہیں چھوڑا ہے بس مسئلہ وصلہ پوچھئے نکاح پڑھوالی جئے مسائل شریعہ جہاں مالی مسائل ہیں جہاں پر مشغول ذمہ ہوتا ہے بتلان کہ ہیں باطل کہ ہیں نماز صحیح کہ ہیں ورنہ نہ کسی زاکر کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے نہ امام والے کے رحم و کرم پہ خوب اچھی نہ سن لیجئے اس کو انہوں نے کہا انہوں نے کہا وہ امام زمانہ جہاں پر نام امام زمانہ کا ہے آپ کے ذہن میں گھنٹی بچ جائے آپ کے گھر کی میرے گھر کی محرم خواتین کا کوئی نام دے تو ہم اگدم سے چوکننا ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے یعنی کہاں پہ لاکر رکھ دیا ہم نے آپ نے امامت کو تو لہٰذا کربلا شنازی کے درس شیخ عباس خمیر مفاتی میں لکھے چلے گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ انسان چاہتا ہے کہ گاڑی میں آئے ایک ہورن بجائے ایک دست مبارک نکلے کھڑکی سے اور وہ ایک بند کے بیچ میں کباب رکھ کے دے دے اس کو کہتے ہیں ڈرائیف تھرہ دین ڈرائیف تھرہ پہ نہیں چلتا دین چلتا ہے ٹک کے بیٹھنا پڑے گا ہورن بجا کر دین کی اطلاعات نہیں آتی وقت لگایا کرو میہ بچوں وہ یہ پتا ہے کہ کس نے کتنے افلان ہے کرکٹ کے سیریز ہوئی دی کس نے کتنے کیچ پکڑے کیچ چھوڑے یہ نہیں پتا کہ زیارت امام مسئلہ کی کتنی ہیں رجب کی زیارت میں کیا ہے شابان کی زیارت میں کیا ہے ایک چیز اور اضافہ ہے زیارت میں جس کی جانب امام سجاد نے اشارہ کیا اور وہ چیز میں بتاؤں گا تمہید اگر یہ ہو گئی دوبارہ چلیے بی بی زنب کے خدبے کی طرح ایک خاندان کی فوج نے آپ کے خاندان کے مردوں کو مارا اور آپ کے خاندان کے چاہنے والوں کو مارا جہاں عبود فضل عباس اور علی اکبر شہید ہوئے ہیں وہاں مسلم برائر زہر ابن قین ہر بھی شہید ہوئے یعنی حتیٰ جو آپ سے نسبت رکھتا تھا اس کو بھی مارا گیا جو آپ کا بھائی تھا بھتیجہ تھا بیٹا تھا بیٹے تھے ان کو بھی مارا گیا تو ایسے موقع پر جب کسی کے اندر قبیلے کی جنگ ہو تو وہاں پر آ کر کہنا کیا چاہیے بھئے خدا انشاءاللہ ان کو غارت کرے خدا لانت کرے ان پر اور انشاءاللہ ہمارے مرہومین کی خدا مغفرت فرمائے ہم یہ کر دیں گے ہم فلاں کام کریں گے بی بی کا لہجہ ہی مختلف ہے بیٹا سید سجاد خدا کی قسم یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تم سے اور تمہارے بابا سے لیا تھا تمہارے جد سے لیا تھا یعنی یہ مسئلہ وہ ہے ہی نہیں لہٰذا مزید اگر آپ کو چاہیے تو تاریخ میں پڑھئے جا کر کہ جب لشکر یزیز سے کوئی پہلوان نکل کر آتا تھا اور امام حسین کے لشکر سے کوئی پہلوان جاتا تھا ابو الفضیل عباس کی جنگ آپ کو پہلوانوں کے ساتھ نہیں ملے گی شان یہ تھی کہ مولا عباس کو جنگ کرنی چاہیے تھی پہلوانوں کے ساتھ تاکہ سمجھ میں تو آتا کہ صفین کا میدان دوبارہ دوہرہ ہے جا رہا ہے لیکن سید شہدہ نے حکم دیا بھئیہ پانی لے آؤ ابو الفضیل عباس نے کسی پہلوان کو مقابلے کے لیے نہیں للکارا حسد علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے انسار کے بارے میں ملتا ہے ابو الفضیل عباس کے بارے میں نہیں ملتا یعنی وہ ہستی کہ جو شایعہ نشان نفس نفیز جس کی شخصیت اس قابل تھی کہ پہلوان آئے ابو الفضیل عباس لشکر پہ جتنے پہلوان ہوتے زمین چھٹوا دیتے جس کا بابا چار انگلیوں میں درخیبر اکھار لے تو وہ تو کیوں نہیں کی جنگ ابو الفضیل عباس نے پانی لینے گئے امام حسین کا حکم تھا تو یہ آپ جملہ دیکھیئے کربلا کے سمجھنے کی بنیادوں کو استوار کر رہی ہے جناب زنب صبح گیارہ محرم کو کسی کو حق نہیں اپنی طرف سے کربلا کے ہم سمجھائیں گے کربلا اچھا آپ سمجھائیں گے کربلا سمجھائیے لیکن بچے جہاں جانا ہے جائیں جس کے درس میں جائیں ذہن کے چراؤں کو روشن رکھ کے جاؤ وہ مکتب اہل بیعت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر چاہنے والوں کو اہل بیعت کے گمراہی اور نجاست کے سمندر میں بھی ڈال دو تو یہ طیب و طاہر و پاکیزہ ہی نکلے گا ہم کو ڈھری نہیں ہے جو ہم کہیں جو کتاب پڑھنی ہے پڑھئی ہے جو چیز پڑھنی ہے پڑھئی ہے اہل بیعت نام ہی ہے کیا فرمایا دعامت الانسان الاغل انسان کی شخصیت کا مضبوط ترین سہارہ ستون مستحکم ترین ستون اس کی اقل ہے یعنی کیا مطلب جو بھی پڑھو جو بھی سنو جو بھی سمجھو اقل کی چراغ کو جلا کر سمجھو کیا مطلب اقل کہتی ہے چودہ سو سال بعد اگر کوئی ممبر سے ویٹ کے بتائے کہ صاحب کربلا کا معنی یہ تھا میں بتاؤں آپ سنیں آپ بتائیں میں سنوں سب سے پہلے جا کر مقاتل کو پڑھئے سب سے پہلے جا کر اصول کافی کو پڑھئے سب سے پہلے جا کر زیارتوں کو پڑھئے اگر آپ کو اس میں کہیں نام و نشان بھی نہ ملے ہم جیسے لوگی لن ترانیوں کا تو سمجھ جائیے کہ خامخائیں آپ کا وغض آئے کیا جا رہا ہے مسادر اولیاز تک آپ کو کوئی نہیں لے کے جا رہا اقوام اقوام کی ترقی خصوصا جو اہل بیعت کے علوم ہیں ان سے لیجئے امیر ممنی نے کیا فرمایا ردوہم ورود الحیم العتاش اہل بیعت کے علوم پر آ کر اس طرح گرو کہ جس طرح سے پیاسا اونٹ ڈگڈگا کے پانی پیتا ہے اونٹ ایک وقت میں جب پانی پیتا ہے تو ماہرین کہتے ہیں نہ میں نے اونٹ کبھی پا لے نہ مجھے تجربہ ہے دو سو لیٹر پانی پی جاتا ہے اونٹ ایک تو یہ اس کی گنجائش بہت وسیع ہے دو سو لیٹر کبھی رکھ کے دیکھئے گا بہت لوگوں کو تسامج میں آئے گا پھر اونٹ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کئی دن تک وہ ریگستان میں چلتا رہتا ہے اسے پیاس نہیں لگتی یہ مثال سمجھئے آپ نے اب چلیے دوبارہ احدیث کی طرف مولا فرمانا ہے کہ پیاسے اونٹ کی طرح داخل ہو جاؤ علوم اہل بیت میں اور خوب ان سے اچھی طرح جی بھر کے پانی پیو اچھا یبنا رسول اللہ مولا امیر محمد ہم نے پانی پی لیا اب پیاس کب لگے گی مولا اونٹ کو تو دس فندرہ دن بعد پیاس لگتی ہے تو اب ہم تو اونٹ ہیں نہیں یبنا رسول اللہ یا علی یا امیر محمد ہمیں کب پیاس لگے گی شاید مولا کائنات کا جواب آئے یہ جو غیبت کبرا کا بھیانک جنگل ہے نا اندھیرہ یہ جو غیبت کبرا کا خطرناک ترین ریگستان ہے نا اس میں سفر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ جب آخری چشمہ آئے گا نا ہمارے وجود کا اور آخری نہر آئے گی اس وقت تک تمہیں پیاس نہیں لگے گی اگر ہم سے متصل ہو جاؤ اونٹ کے لیے یہ پیاس دنیاوی ہے دس دن پندرہ دن بارہ دن پھر اونٹ کو پیاس لگتی ہے پھر اونٹ کسی کے پاس جاتا ہے مولا فرما رہے ہیں اہلِ بیعت کے علوم پر گروہ اس طرح سے آ کر جس طرح سے پیاسا اونٹ الحیم الاعتاش یعنی وہ اونٹ جو پیاسا ہے وہ شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی ہے جب اس اونٹ کو آپ چھوڑیں گے نا تو دوڑتا ہوا جاتا ہے پوری دلچذبی کے ساتھ دلجمعی کے ساتھ پورے جذبات اور احساسات کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ پھر وہ دائیں مائیں کئی نہیں دیکھتا پھر اس کے سامنے جتنا چھت چارہ اور گھانس پھوس رکھی ہے نہیں کھاتا وہ دائیں مائیں نہیں دیکھتا جب تک کہ سہراب نہ ہو جائے اور اگر سہراب تشنگی ایسی ہو کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو آپ کی تشنگی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اونٹ والی تشنگی تھوڑی ہے آپ کی مولا مثال دے رہے ہیں کیونکہ معاشرہ عرب کا ہے آپ کی تشنگی کبھی کیوں ختم نہیں ہوگی کیونکہ آپ متصل ہیں اس سے کہ جو عرش کی رہوں سے متصل ہیں جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے اس کے پاس جواب کا ذخیرہ ختم نہیں ہے آپ کے پاس سوالات ختم ہو جائیں گے اس ہستی کے پاس جوابات ختم نہیں ہوں گے تو جب اس کے پاس جوابات کا علم لا متناہی ہے تو پھر آپ کے سوالات جلدی ختم ہوں گے اس کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ کی پیاس اس کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی نئے نئے سوالات آتے جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ معرفت میں اضافہ نئے سوالات معرفت میں اضافہ نئے سوالات معرفت میں اضافہ نئے سوالات یہ سلسلہ کب تک چلے گا کبھی ختم نہیں ہوگا کیوں کیونکہ معرفت کی کوئی حد نہیں ہے لہٰذا جب معارفت کی کوئی حد نہیں ہے تو آپ کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی اس پیاس کو نظر میں رکھ کر جناب امیر حکم دے رہے ہیں نحج البلاغہ میں ردوہم آؤ اہل بید کی علوم کی طرف ورود الحیمد اعتاش اس پیاسے اونٹ کی طرح جو شدت کے ساتھ پیاسا ہو اور جب وہ آ کر مو ڈالتا ہے اپنا نہر میں پانی کے ڈول میں چشمے پر دریا میں پانی کے کسی حوز میں پانی کے کسی رکھے وٹب میں تو پھر وہ دائیں بائیں کسی کو نہیں دیکھتا لہٰذا جب آپ معصومین کے علوم کی طرف آئیے نا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا ممبر سے کیا کہا آپ اپنا مو ڈالیے نحج البلاغہ میں آپ ڈالیے اپنا مو زیارتِ آشورہ میں آمین اللہ میں زیارتِ وارث میں یہ دائیں بائیں کی لنطرانیہ ہاکنے والوں کی بات کیوں سنتے ہیں آپ لہذا ایک چیز جس کی طرف امام سجاد علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جو خدبوں میں ہم کو وضاحت کے ساتھ نہیں ملتی سراحت کے ساتھ نہیں ملتی لیکن امام نے اشارہ کیا اور جو چیز ہم کو زیارتوں میں ملتی ہے وہ کیا ہے امام سجاد نے جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے پرسوں کہ اُٹینا ستن وفضلنا بے سبعن چھے چیزیں ہم کو دی گئیں ساتھ چیزوں کے ذریعے ہم کو فضیلت عطا کی گئی اس میں کیا فرمایا آپ نے ساتھ چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی نبی ہم میں سے امیر مومنین منا صدیق صدیق ہم میں سے سب سے پہلے تصدیق کی جناب امیر مومنین نے تو مولا کائنات پھر اصد اللہ و اصد الرسول ہے ہم میں سے جناب حمزہ ہم میں سے کون منت طیار جناب جعفر طیار ہم میں سے اور پھر یعنی کائنات کے وہ واحد شہید ہیں ابو الفضل عباس سے پہلے زمانی لحاظ سے کہ دونوں ہاتھ قلم ہوئے اور پروردگار نے دوپر عطا کی ہیں جنت میں جہاں چاہیں وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد یا چچا ہیں یا یہ بھتیجہ یہ فضیلت بھی اس خاندان سے باہر نہیں گئی اولاد ابو طالب کے حصے میں آئی تو فرما منت طیار جعفر طیار ہم میں سے ہے آخر میں کیا فرمایا منت سبتہ حاضر امہ دو نواسیں اس امت کے ہم میں سے ہیں اور فرما منت المہدی اور مہدی ہم میں سے ہے یہ اشارہ ہیں اچھا اب مہدی ہم میں سے ہے تو یہ مہدی کرے گا کیا یہ مہدی لاتادات کام کرے گا مجھے نہیں پتا کیا کیا کام کریں گے حضرت حجت آکر ایک بڑی طویل فہرست ہے کتابوں میں روایات میں احادیث میں لیکن ایک کام کریں گے وہ کیا کام کریں گے انتقام دیں گے سیدو شہدہ کے قاتلوں سے جنہوں نے سیدو شہدہ کو قتل کیا ان سے انتقام دیں گے تو یہ جو زیارت آشورہ میں آپ پڑھ دیں پروردگار کہ مجھے توفیق دے کس بات کی توفیق دے کہ میں امام حسین کے خون کا انتقام دو امام زمانہ کے ساتھ لہٰذا یہ چیز زیارتوں میں جو خدبوں میں وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی دمشق میں جو خدبہ دیا امام سجد نے اس میں امام زمانہ کا نام لائے ہیں لیکن تفصیل سے نہیں بتایا کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو انتقام لیں گے کس طرح سے فرمایا مہدی ہم میں سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا خود امام زمانہ پر گفتگو فرما چکے تھے رسول خدا نواسوں کے بارے میں گفتگو فرما چکے ہیں امیر الممنین کے بارے میں جعفر تیار کے بارے میں حمزہ کے بارے میں ان سب کے بارے میں گفتگو فرما چکے ہیں ورنہ معنی کوئی نہیں رکھتا میننگ لیس ہے یہ بات کہ امام سجد اس مقام پر یہ کہیں کہ مہدی ہم میں سے کہ جہاں مہدی کو کوئی نہ جانتا ہو یا تو یہ کہ سوال کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے مہدی کا نام ذہنوں میں آ چکا ہے امام سجد اپنی فضیلت کو بتانا چاہا ہے اپنے خاندان کی لہٰذا جو چیز ہم کو ملتی ہے کہ جو امام زمانہ انتقام لیں گے کربلا آپ کو نہیں سکھا دی کہ آپ امام کے قاتلوں سے انتقام لیں یہ خاصتاً مخصوصاً زیارات کے مطابق زیارت آشوروں پڑھ لیجئے کہ ہم بِطلبَ سَارِكُم یا ساری وہ جو خون میرا ہے کونسا خون جو امام حسین کی خون سے میرا تعلق ہے میں امام زمانہ کے ساتھ امام منصول من اہل بیت نبی پروردگار آخری نبی کے گھر سے جس امام کا تعلق ہوگا آخری امام جب وہ آئے گا تو امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا لہٰذا یہ حق امام زمانہ کا ہے آپ کو اور ہم کو حق نہیں بھی آگیا انتقام وہ لیتا ہے جس کا خون سے تعلق ہو جو ولی دم ہو جو وولیہ میں سے ہو جو سرپرست ہو جس کا تعلق ہو ورثے کا آپ کا ہمارا تعلق کیا ہے اس ورثے سے اس خون سے یہ روایات بتائیں گی آپ کو کربلا کی جس جہز سے متصل ہونا ہے امام سجاد یہ بتا کر گئے آپ کو جس جہز سے کربلا کی متصل ہونا ہے جناب زینب نے لفظاً و فیلن قولاً و فیلن بتا کر گئی میں اس سے پہلے کہ جہد پہلی مجلس میں میں نے بتایا لیکن آٹھ پھر جہد کے بارے میں گفتگو ہو جا جہد یعنی پہلو تواف کہاں سے شروع ہوتا ہے خانہ کعبہ میں عمرہ اور حج پہ جا چکے ہیں لوگ اگر پورا کا پورا خانہ کعبہ ہے تو کئی سے بھی شروع کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کئی سے بھی شروع کر لیجئے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کہاں سے حجرِ اسفت اپنے بائنشانے کی طرف رکھئے وہاں سے شروع کیجئے اچھا قرآن تو کہہ رہا ہے جہاں بھی مو پھیڑ لو اللہ کا چیرہ وہیں پر ہے تو یہ خانہ کعبہ کی طرف بھائی جس جہ سے ہم نے حکم دیا ہے وہیں سے شروع کرنا پڑے گا اچھا آپ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے ہیں سم واحد جگہ ہے جہاں پر دو مسلمان ایک دوسرے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز صحیح وہ ہے خانہ کعبہ یعنی آپ آپ بیت اللہ کے اس طرف کھڑیں ہم اس طرف کھڑیں مو ہمارا ایک دوسرے کی طرف ہے اگر بیت اللہ کو ہٹا دیا جائے لیکن نماز ہماری صحیح اور دنیا میں کہیں پر یہ ہو نہیں سکتا لہٰذا اچھا اب آپ چلے گئے خانہ کعبہ کے اندر اب فرقی اختلاف ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لیں اس کے اندر آ جائے تو کتنا اچھا ہوگا کہا اندر نہیں باہر باہر سے رخ کرو پاوردگار ہر جگہ تو ہے صفحہ مروہ ہم مروہ سے شروع کرتے ہیں صحیح کو نہیں پاوردگار اچھا سر منوانا ہے نا تو صحیح سے پہلے سر منوانا لیتے ہیں رش بہت تھا اس کے بعد میں مثالیں مختلف دیتا آیا ہوں آپ کو تو یہ نہیں ہوگا جہد جس پہلو سے ہم نے کہا جس کونے سے جس نکڑ سے کہا خانہ کعبہ کے تو آپ وہاں سے شروع کرو تو کربلا کا واقعہ جو ہوا اگر پاوردگار یہ خانہ کعبہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے تو امام سے تو پوچھئے کہ امام کہیں کربلا کے اس نکڑ سے کربلا کے ساتھ رابطہ رکھو اس نکڑ سے رابطہ مت رکھنا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو جو چیز اب آپ کو روایات میں بتائی گئی ہے وہ چیز دیکھیں کہ کربلا سے تعلق آپ کو کس طرح سے رکھنے کا حکم دیا گیا کس طرح سے آپ کو کربلا کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا گیا کس طرح سے کربلا کے ساتھ آپ کو متصل ہونے کا حکم دیا گیا کوئی بھی چیز جو کربلا کے بارے میں بنیادی ترین چیز کربلا کے واقعے کے ساتھ جو جڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے بکا وہ ہے گریہ وہ ہے ماتم وہ ہے ازاداری کیا مطلب مطلب یہ کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے میں نے کیا کہا گفتگو کہاں چل رہی ہے کربلا کے ساتھ کیسے جڑا جائے عمل کیا ہو دل میں کیا نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہیں نا اگر منافق کہہ رہے ہیں اشہد انہ کا رسول اللہ نہیں زبان سے کہو اشہد انہ کا رسول اللہ اور دل میں محبت کے ساتھ مانو یعنی رتی برابر کجی نہ آئے رتی برابر مین نہ آئے محمد مصطفیٰ کی محبت میں تو زبان عمل یہ ہے کہ زبان اس طرح سے چلے دل یہ ہے تو کربلا کے ساتھ ایک مرحلہ ہے دل کا دوسرا مرحلہ ہے عمل کا عمل کا مرحلہ کیا ہے من بقا علالحسین من بقا علالحسین من زارالحسین من بقا علالحسین گوگل پہ جا کے اوے بحار نہیں کھول سکتے اصول کافی نہیں کھول سکتے کامل زیارات نہیں کھول سکتے محاسن برقی نہیں کھول سکتے تو جاگر گوگل تو کھول دیجئے من بقا علالحسین میم نون من اسپیس بے کاف چھوٹی یہ این لام چھوٹی یہ الف لام ہے سین یہ نون من بقا علالحسین میں آپ کو پوری آزادی کے ساتھ سکون اور اتمنان کے ساتھ بھروسے کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ تمام کی تمام حدیثوں کو پرنٹ آؤٹ نکالیے اور جس مولانا سے جا کر چاہتے ہیں ترجمہ کروانا کروالیجے کہ کربلا کے بارے میں گریئے کے علاوہ کسی چیز کا حکم ہے مولانا یہ تو آپ نے گمراہی والی بات کر دی یعنی کربلا نماز نہیں سکھاتی دیکھئے بات وہ کیجئے جو حیق میں اگر آپ جائیں تو وہاں کا جو جیوری ہے وہ آپ کی بات کو پسند کر سکے مان سکے سمجھ سکے اقلائی اور آقلانہ پیمانوں پر گفتگو کیجئے اگر امام الفاظ کی قید میں مقید رہ کر آپ کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو آپ ان الفاظ کو چھوڑ کر آگے کیوں بڑھ رہے ہیں اگر کہا جا رہا ہے کہ جناب سیدہ کا جملہ ماں کے پیاسے بیٹے حسین اب آپ کو کس نے حق دیا اس کا تجزیہ اور تحریر کریں بس پیاسے شہید ہوئے پیاس کو مولا کی یاد رکھنا ہے بات ختم ہو گئی اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے اب اگر کوئی نادان بے وقوف ہمیشہ تمام ذاکروں کو خطبہ کو ایک سے ایک بڑھ کر دیوانے ہم نے حسین مولا کی پیاس کو یاد رکھا مقصد کو بھول گیا اب جاؤ جا کر پہلے تم الفاظ میں اس طرح کے استعمال لوگ کہیں کہ مولانا آپ غصے میں غصے میں نہیں آیا یعنی دن دہارے آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جوک رہے ہیں جہالت کی طرف دے کر جا رہے ہیں پہلے تحق کر دیجئے کہ آپ کو عقل زیادہ ہے آپ کہہ دیجئے ہم زیادہ عقل لگتے ہیں پانچویں امام سے ہماری بھی جان چھوٹے گی آپ کی بھی ہمارا بھی قبلہ درست ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ کربلا میں کیا تھا کربلا کی فکر کو آپ کیوں بتا رہے ہیں آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں بچوں سے کہ زیارت جا کر پڑھو آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے بارے میں روایات پڑھو آپ اپنی بات شامل کر کیوں رہے ماسون کے کلام میں یہ تو آپ فقہ بھی کرتے ہیں نجف اور قمع فقہ کرتے ہیں ان کو الگائے خصوصیت آتا ہے اور الگائے خصوصیت آتا ہے تنقیم انات آتا ہے یہ اس دونوں لفظ کے مانا بھی آپ کو پتا ہے تو بن بکا لکھیے جا کر اور جو آشور کے دن آپ تازیت دیتے ہیں خدا آپ کو عجر دے ہم کو عجر دے جو مسئیبت آئی ہے مولا حسن کے ذریعے ہم کو اور آپ کو قرار دے کس میں سے ان لوگوں میں سے قرار دے جو مولا حسن کے خون کا انتقام نے کس کے ساتھ بارویں امام کے ساتھ لہٰذا یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی دعوت دے کہ امام حسن کے خون کا انتقام آپ کو لینا ہے یہ اس نے متعلیہ نہیں کیا یا منحرفہ اور انحراف اور گمراہی پھیلانا چاہ رہا ہے اس میں میں کوئی اپنی ایفرٹس نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس وقت کہ میں اپنی طرف سے کوئی لاؤں الفاظ موجود ہیں الفاظ کو دیکھ کر آپ آگے بڑھئے بات کو متعلیہ کے ذریعے آگے بڑھئے زیارتوں کو دیکھئے یہ صرف و صرف حضرت حجت کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کریں کربلا کے بارے میں جڑنے کا جو تو مولانا پھر عمل کہا جائے گا ارے عمل کی کون انکار کر رہا ہے سرکار کہ آپ عمل کی بات کر رہے ہیں یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب نماز پڑھ کر رہے ہیں جس نے نہیں پڑھی وہ جا کے پڑھے گا اور جس نے نہیں پڑھی وہ مجلس ختم ہونے کے بعد سجدگاہ لے کر بچارہ نماز پڑھنے لگے گا تو وہ عمل بات جس زاویے سے ہو رہی ہے اسی زاویے سے کیجئے اگر یہاں پر نیورو سرجری کے سلسلے میں کوئی سامینار ہو رہا ہو اور وہاں پر ایک صاحب آ جائے ہیں معاشرے میں بے پڑھنے کی بڑھ چکی ہے بے نمازی بات کیجئے کیا کہا بھئیہ یہاں پر ڈاکٹر بیٹھیں یہ بات آپ جا کے یہاں کیوں کر رہے ہیں ہر جگہ دنیا میں قانون ہے کہ جو موضوع پر سامینار منرقی دور ہے وہی بات کیجئے یہ کربلا نیرادی مذہو میں ہر بات ہو رہی ہے ایک ایک لفظ کو سوچ کر نہیں عالم وحی کے ذریعے آئمہ معصولی اور یہ تو زیارت تو بعض زیارتیں تو حدیث قدسی ہیں کہ مخمل میں جس طرح سے موتی اور ہیر جوائرات ٹکائے جاتے ہیں اور جوڑے جاتے ہیں اور کارے جاتے ہیں اس طرح سے گفتگو کو بیان فرمائے امام معصوم علیہ السلام لہذا امام سجاد کے خدبوں کو پڑھئے اور جب یہ قافلہ لوٹا ہے تو وہاں تمام بیویوں کے خدبوں کو پڑھئے اس وقت بیوی نے کیا خدبے دیئے اور پھر اس کے بعد تمام کی تمام وہ چیزیں کہ جو جملات ہیں جو ارشادات ہیں جو فرامین ہیں اس کے بعد آپ وہ دیکھئے کہ جو بیویاں ایک سال تک دھوپ میں بیٹھی جناب اور باپ دھوپ میں بیٹھی ہیں ایک سال تک مقاتل کے مطابق تاریخ کے مطابق جب میں نے عرض کیا کہ جب خبر آئی مختار نے قتل کیا قاتلان امام حسین کو تو پھر اس کے بعد وہ واقعہ تبین ہیں بیویاں گریہ کر رہی ہیں ایک سال تک امام سجاد کھانا پکا کر دے رہے ہیں اور جب بھی مہر کو دیکھ رہے ہیں پانی دیکھ رہے ہیں کھانا دیکھ رہے ہیں گریہ فرما رہے ہیں یہ امام سجاد کی زندگی میں پینتیس برس کم نہیں ہوتے شروع کے پانچ برس دس برس بیس برس تیس برس وسیعت تو کر کے جاتے ہیں امام باقر کو کہ یہ کربلا حقیقتاً یہ تھی کربلا یہ ہے کیوں نظر نہیں آتی امام باقر نے زیارت آشورہ املا ڈکٹیٹ کی لکھوائی راویوں کو لیکن امام باقر نے اس کے آگے بھی کوئی بات کی نہ پیچھے بات کی تو میں پورے اس میں تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا نہ گھوڑا دور نہ میدان سرکار جائیے لکھ لیجئے تمام کی تمام امام حسین پر گریہ کی فضیلت کیا ہے وہاں پر جا کر دیکھئے اور یاد رکھئے گریہ امام حسین کا یہ گفتگو گزری ہماری کہ گریہ کے تین یا چار مرحلیں تمام کے تمام مرحل کو آئیمہ نے پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے گناہ بغزی جائیں گے جس شخص کے پاس ہماری مصیبت کا ذکر کیا جائے آنکھ میں آنسو بھارائیں تبکے نہیں یہ اس کے گناہ ماف ہوں گے جو گریہ کرے گریہ کرنے کے بعد اس کے آنسو رخصار پر بہ جائیں گریہ کے دو مرحلیں دیکھئے آپ نے ایک تو یہ کہ آنکھوں میں آنسو بھارائے گناہ ماف ہوں آنکھوں سے آنسو بہیں گناہ ماف ہوں پروردگار اس حلق سے نکلنے والی چیخ پر رحمت فرما جو ہماری خاطر نکلی پروردگار رحم اللہ وجون تغیرت من عجل حسین ان چہروں پر رحمت نازل فرما کہ جو چہر حسین کی وجہ سے جن کا رنگ متغیر ہو گیا ہے یہاں تک کہ نفس المحموم لزلمنا تسبیحون غم زدہ کے حلق سے سینے سے جب تھنڈی آہ نکلے ہمارے غم کو یاد کر کے تو یہ تسبیح ہے امام رضا فرما رہے ہیں کیا مطلب نفس المحموم میں آپ کو بتاؤں جب آپ ایک دفعہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یا حسین آپ تھنڈی سانس نکالتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا حسین تو کوئی کہہ امام کہہ رہے ہیں کیونکہ تھنڈی سانس جب ہم لیتے ہیں یا حسین کہتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں آپ نے یا حسین نہیں کہا صرف تھنڈی سانس لی یہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہے تسبیح سمجھتے ہیں آپ کیا ہے تسبیح ہے یہ تسبیح ہے کیا مطلب تسبیح یعنی جب تمہارا دل ہمارے دل سے جڑتا ہے ہمارے غم کے ساتھ اور اس کے بعد تمہارے حلق سے ایک تھنڈی آہ نکلے تھنڈی سانس نکلے یہ تسبیح کا درجہ ہے مولانا یہ کیا بات ہوئی تسبیح کا درجہ ہے اور یہ کیسے کہ ایک آنسو نکلا تو پروردگار نے معاف کر دیا یہ کیسے ہو گیا سرکار عجیب بات کرتے ہیں آنسو میں ایفرٹس تو لگتی ہیں انسان سنتا ہے واقعے کو دل ٹوٹتا ہے دل پہ ایک بھالا لگتا ہے برچی پھر جن کے مسائب کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے تو آپ کو کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیتا کہ آپ روئیے آپ رونے لگتے ہیں تو کچھ تو ایفرٹس ہوئی اچھا اگر اس پر آپ کو اعتراض ہے آنسو بہانہ بے عملی کی علامت ہے تو جب حج پہ جائیے گا تو مزدلفہ میں قیام مت کیجئے گا چونکہ مزدلفہ میں جو قیام کرے اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنے بطن مادر سے متولد ہوتا ہے تو یہ بے عملی کی دعوت نہیں ہے بیٹھ رہیے لیٹھ رہیے مزدلفہ میں لوگ گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی میچ ہو رہا ہو کیا رہا اسکور کیا رہا یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ کبھی کبھی مزدلفہ میں قیام صرف ہے خدا کو پسند ہے مزدلفہ میں قیام خدا کو پسند ہے تو خداوند توارک وطالہ حسین ابن علی سید الشہدہ وعلیك السلام یا قررت عینی وثمرات فوادی نانا فرما رہے وعلیك السلام یا شافعہ امتی سلام ہو تم پر ہے حسین میری آنکھوں کے چھنڈک میرے دل کے میوے نانا فرما رہے سلام ہو تجھ پر بیٹا حسین میری امت کے شفی اس حدیث کیسا پڑھ تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ اگر آنسو بہانے کے بعد خدا گناہ ماف کر رہا ہے تو آپ کو اس میں حیرت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ خدا گناہ اس وقت بھی تو ماف کرتا ہے جب آپ مزدلفہ میں رکتے ہیں صرف ایک میدان میں رکتے ہیں بھائی وہاں کچھ نہیں کر رہے ہوتے آپ حق پدری ادا کیا گناہ ماف ہوں گے ماں کے پاس جاؤ مسکرا کر ماں کو دیکھو ماں کو خوشی ہوگی گناہ ماف ہوں گے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن ایک دفعہ مولا حسین کی یاد میں آنسو بھائے یہ کیوں بے عملی کی دعوت ہے اعتراف کریے گناہ کا گناہ کا اعتراف کریے خانہ کعبہ کے سامنے نماز کے بعد خدا سے کہیے خدایا میں اعتراف کرتا ہوں تیرا گناہگار ہوں بندہ ہوں تیرا اعتراف کرتا ہوں جگہ جگہ روایت میں آیا ہے معترفاں بزنوبی پروردگار تیری بارگاہ میں آیا ہوں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تو روایت ہے کہ خدا گناہ ماف کر دے گا نہ آنسو نکلا نہ آپ نے موپے تماشے مارے نہ چیخ کر روئے خدایا اعترفو اعتراف کرتا ہوں گناہوں کا گناہ ماف ہو گئے تو یہاں کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی مزدلفہ میں لیٹے ہوئے ہیں اب چادر تانے میں سو گئے نماز پڑی نہیں پڑی جانبوج کے قضا کی نہیں کی مزدلفہ کا قیام ہو گیا گناہ جڑ گئے اب وہ ایک اور بات ہے جانبوج کے جو نماز قضا کرے مزدلفہ میں تو گناہ گار ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے لیکن پروردگار کہہ رہا ہے گناہ ماف کر دوں گا تو کس طرح سے گناہ ماف کر دوں گا سرکار یہ کیسے گناہ پروردگار کی مرضی ہے جس چیز کو بنا دے بنیاد گناہ کو ماف کرنے کی پروردگار عالم گناہ ماف کر دے گا لہٰذا شافع امتی ایک درود بھیجے محمد آل محمد لہٰذا آپ کربلا کے بارے میں جو بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں ہے وہ خود سمجھ دیے جا کر سوال مولانا پیدا ہوگا اور پھر ہم مسئلے کو حل نہ کر پائے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے ترجمہ تو ہے آپ ترجمہ کر لیجئے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں اور اس لفظ کا دائرہ کہاں تک ہے ترجمہ کرنے والا اپنی مرضی سے اس کو حق نہیں کہ لفظ کے دائرے کو پھیلائے مگر یہ کہ روایت آئی ہو کہ فلان زیارت میں جو یہ لفظ ہے اس کا معنی آٹھویں امام نے یہ فرمایا تب آپ کو حق ہے آگے بڑھنے کا جیسا کہ قرآن شریف کے بارے میں ہے کہ معصومین نے جو بتایا لہٰذا کربلا کو سیکھنا ہے نتائج کو زیارات کے ذریعے سیکھئے یہ ہر جگہ پر جن صاحب کو عربی بھی ٹھیک سے نہ آتی ہو اور وہ یہ تو پندرہ سال سے بس یہی کام مولاناوں کے ساتھ رہتے ہیں مجلس کرواتے ہیں سبحان اللہ سر کا واہ واہ کیا کہنے یعنی مولاناوں کے ساتھ رہتے ہیں مجلس کرواتے ہیں تو یہ اب یہ امام حسین کے معرفت اور کربلا کے بارے میں جو ہو رہا ہے اس کا درز دیں گے تو درز دینے کا حق ہر ایک کو ہے جو بات کرنی ہے یہ میں بچوں کے دیکھیں میں اپنے نظریہ بھی نہیں بتا رہا میں نے اپنے نظریہ کو محفوظ رکھا ہے کسی حد تک آپ کو بتا دیا جہاں تک بتا سکتا تھا اور سمجھا سکتا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر شخص جو آپ کے سامنے آپ کے دماغ میں اپنے نظریات کو انڈیلنے کی کوشش کرے اس لئے کہیں ہم یہ بات سنی ہیں ہر جگہ پر نہیں جا سکتے ہم پہلے ہم زیارات کے ذریعے مطالعہ کریں گے تو لہٰذا نے مطالعہ کو دیکھی ہے اور اس کے بعد یہ جو بات تھی ایک چیز کہ جو وہاں پر آئی وَمِنَّ الْمَهْدِ ہم میں سے مہدی ہے کیا مطلب امام زمانہ ایک کاموں میں سے ایک کام حضرت کے امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینا کیوں انتقام لینا کیونکہ ولیے دم ہوئے آپ کہیں کہ مختار نے جو انتقام لیا وہ سر کا مختار نے جو انتقام لیا وہ قتل کیا انتقام لینا کس مرحلے پر ہوگا حضرت حجت کیا کریں گے اور کس طرح سے کریں گے یہ ہم کو نہیں پتا پہلی بات دوسری بات مختار نے جو انتقام لیا تو اہلِ بیعت کا کوئی چہنے والا نہیں تھا امامِ معصوم کے پرچم تلے نہیں ہوا میں نہیں کہا رہا مختار نے نعوذ باللہ غلط کام کیا نہیں امام نے تعریف فرمائی ہے میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں آپ لوگا ذہن یہاں تک پہنچ آپ سے مطلب مجمع کا کہ اگر آئمہ کی توقیر کی جائے اور اس توقیر کے دوران کسی کے مقام کو گھٹایا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی توہین ہو جائے سکر آئمہ کی توقیر کے ساتھ اب جس کی بھی توہین ہوتی رہے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے تو توقیر ہے امام کو سمجھئے امام حضرت حجت جب آئیں گے اور وہ انتقام لیں گے تو ان کے پرچم تلے جو لوگ جائیں گے لہٰذا زیارت ہے جامعہ کبیرہ میں ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت میں اسی طرح سے دعا عہد کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں پروردگار مجھے امام کی رکاب میں امام کی ہمرائی میں ان لوگوں میں سے قرار دیکھیں جو امام کے ساتھ شہید ہوں گے رمضان المبارک کی دعاوں میں کیا ہے پروردگار رسول خدا کے پرچم کے نیچے مجھے شہادت نصیب فرما یہ رجد کیا ہوگی آمن مومنن میں پروردگار ایمان رکھتا ہوں کس کے اوپر بے آبکم موقنن اقان رکھتا ہوں یقین رکھتا ہوں کہ آپ واپس آئیں گے براجعتکم اور جب آپ آئیں گے فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا غیرِكُمْ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ ہوں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں لہٰذا یہ جو ایک خوفناک جنگل ہے یہ جو خوفناک ریگستان ہے اس ریگستان کا نام کیا ہے جس میں آپ رہتے ہیں اس ریگستان کا نام ہے چاہے آپ شمالی امریکہ میں رہیے آسٹریلیا میں رہیے برے سغی میں رہیے اس ریگستان کا نام ہے گھنے جنگل کا اندھیرے جہاں پر ہر قسم کی بلائیں موجود ہیں غیبتِ قبرا جس نے احساس کر لیا کہ میں اس جنگل میں ہوں اس ریگستان میں ہوں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا چراغِ ہدایتِ الٰہی میری نظروں کے سامنے نہیں ہے نہیں ہے اس بات کو ماننا سیکھئے اب امام کو اس بات کا احساس تھا کہ نہیں تھا کہ غیبتِ قبرا میں آپ رہیں گے اس ریگستان میں اس گھنے جنگل میں ڈراؤنِ خوفناک جنگل میں آپ گزاریں گے اپنی زندگی کے ایام جس کا نام ہے غیبتِ قبرا جب آپ کا امام آپ کے سامنے نہیں ہوگا امام کو علم تھا اب جب علم تھا تو اب یہاں دیکھئے کہ امام نے ڈھیروں زیارتیں کیوں بتائیں اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھنے جنگل میں جا رہے ہو اندھیرِ ریگستان میں جا رہے ہو مختلف قسم کے موزی درندے چیر پھاڑ کے کھا جانے والے جانور ملیں گے لہٰذا یہ اپنے ساتھ بیٹری سیل ٹارچ فلورسن لائٹ بل چراغ لے کر جاؤ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے سب کے سب رستے میں کام آئے گا دینے والی ذات اگر امام معصوم کی ہے اور لینے والی ذات ان کے چاہنے والوں کی ہے شیعہ یعنی امیر المومنین کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشعلیں اور وہ چراغ جو آئمبہ نے آپ کو دیا ہے ان کی روشنی کو استعمال کر کہ اپنے راستے کو ڈھونڈیے کسی اور کے دماغ کے مطابق مت چلیے مولانا پھر مرجع تقلید کا کیا ہوگا فتو پر عمل کیجئے کون منا کر رہا ہے کون منا کر رہا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے مرجع تقلید کے ذریعے کس نابلد انہاری مولوی کے ذریعے متصل ہیں آپ کا مرجع تقلید محترم آپ کا مجھو بھی ہو ہمارے سارے مرجع سر آنکھوں پر میں نے آپ کو آڑا ترچہ مسئلہ بتایا آپ کے اب دین آپ کا برباد ہو گیا آپ نے کہا یہ تو ہمارے مرجع تقلید کا فتو ہے آپ کوئی جو پڑھا لکھا مولانا آئے میں نے کہا یہ تو آپ کے مرجع تقلید کا فتوہ نہیں ہے کس نے بتایا مولانا صاحب نے بتایا جب محفل مرزہ ممبر پر بیٹھے تھے کہ خلط بکہ آپ کو تو برباد ہو گئے دس سال کی نمازیں گئیں پچاس لاکھ روپے خمز آیا ہو گیا حج پہ دوبارہ جائیے ہم تو ان کی تقلید کرتے ہیں ارے صاحب تقلید مسئلہ نہیں ہے جس نابلد کے ساتھ آپ جس عقل کے اندھے کے ذریعے آپ متصل ہوئے تھے وہ مسئلہ ہے تو یہی مسئلہ اوپر تک لے جائیے آپ خدا کے ساتھ کس کے ذریعے متصل ہیں آپ کربلا کے ساتھ کس کے ذریعے متصل ہیں زیارت آشورہ امین اللہ جامعہ کبیرہ آل یاسین رجب کی زیارت نیمہ شابان کی زیارت بقرعید کی زیارت عید کی زیارت ان کے ذریعے متصل ہیں وہ ہمارے وہاں پہ یہ ہوتا تھا تو وہ وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے خدا پوچھے کا قیامت مفادی تھی کہ نہیں تھی شیخ عواظ خومی بچارہ یہ بند ہے خدا خدا مغفرت فرمائے درجات بلند کرے یہ جب اس وقت ساٹھ ستر سال پہلے مفادی جنان لکھ کے چلے گئے پچاس ساٹھ ہزار گھنٹے لگا کر اپنے کہ جب کمپیوٹر تھا نہ گوگل تھا نہ سوفٹ ویئرز تھے کہاں کہاں سے دعائیں نکال کے رکھیں تو وہ تم کھول کے نہیں دیکھ سکتے گھر میں تھی کہ نہیں تھی ہاں امہ دادی پڑھتی تھی اور وہ تو کہتا ہے ہمی سے اور دادی سے کبھی مانگ دیتے کہ زیارت ہے اشورہ فہرست میں کبھی دیکھ لیتے کبھی سمجھا کہ امام سجاد کا مزاج کیا تھا دعا مکاروم الاخلہ کھول کر کیوں نہیں پڑی تو میں اگر بدعملی کی ترویج کر رہا ہوتا تو میں آپ کو عمل کی بنیاد جو کہ علم ہے اس کی طرف نہیں دارا ہوتا بدعملی کی ترویج نہیں کر رہا میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری ہم جیسے لوگوں کی بہت سی دکانیں ان کا شٹر گر جائے آپ آئیں کس کی طرف آپ کے مولانا یہ تو حدیث سے ٹکرا رہی ہے یہ اصول کافی کی حدیث سے ٹکرا رہی ہے جہاں پر وعدہ تفلی کیا آپ کی یہ بات زیارت آشورہ کے فنال لفظ سے ٹکرا رہی ہے آپ کی یہ بات پانچوں اور چھٹے امام کی حدیث کاملی زیارہ سے مولانا آپ نے کہہ دیا کہ امام حسین کے زخموں کو گننے کی ضرورت نہیں مقصد کو سمجھو تو امام باقر تو زخموں کو گن کے بتا رہے ہیں تو آپ زیادہ پڑے لکھیں امام تو اگر یہ عام ہو جائیں گی چیزیں ہمارے معاشرے میں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا چیز کام کی ہے کیا چیز کام کی نہیں ہے لہٰذا اور عبادت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو واقعا سید شہدہ کی یاد میں آنسو بہائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سید شہدہ اس کے دل پر قلب پر لطف و کرم نہ کریں وہ عمل کی طرف آئے گا اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں نمازیں ہیں آپ کے گھر کی خواتین پردہ کرتی ہیں تو یہ ہمیں آپ میں دمیں اور طاقتیں ہی کر سکیں یہ سید شہدہ کے نور کی برکت کی وجہ سے ہے سب کچھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب گاڑی پر پاس گئے گاڑی بلٹ پروف ہے کدھر ہے بلٹ پروف نظر نہیں آتا یہی گاڑی ہے یہی بلٹ پروف ہے تو یہی دین ہے اور یہی دین بلٹ پروف ہے اور علم اسی طرح سے ترقی کرتا ہے ہر آدمی کی ہر عالم کی بات سنیے آپ ہر عالم کی بات سنیے لیکن آپ کے پاس کسوٹی ہونی چاہیے پرکھنے کے لیے کہ کس کسوٹی پر پرکھا جائے کس نظریے کو لہٰذا نظریات کو پرکھنا سیکھئے احادیث کے ذریعے بنیادی ترین چیز کیا ہے تقدس کبھی علم کی جگہ نہ لیں انا مدینہ تقدس و علی ان بابوہ نہیں کہا فرمایا انا مدینہ العلم و علی ان بابوہ کیا فرمایا اول ما خلق الله العقل خدا نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ تھی عقل اول ما خلق الله نور نبی کا یا جابر خدا نے سب سے پہلے جو خلق کیا جابر وہ تمہارے نبی کا نور تھا تو پہلے عقل خلق ہوئی یا نور خلق ہوا سوال یہ ہے سب سے پہلے خدا نے عقل کو خلق کیا یعنی عقل آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں اگر عقل عالم غیب میں انسانی صورت میں آئے گی تو ختمی مرتبت ہیں لہذا یاد رکھے تقدس کبھی جگہ نہ لے علم کی یاد رکھے یہ ایمہ کا پیغام ہے یہ کربلا کا پیغام ہے اگر تقدس علم کی جگہ لیتی تو سیدو شہدہ یہ فرماتے ہماری مادر اگرامی اتنی عبادت ہم اتنی عبادت ہمارے بابا اتنی عبادت ہم اتنی عبادت ہیں اتنے روزے میرا بڑا بائی پچیس دفعہ حچ پہ گیا اتا کیا لشکرِ یزید کو تبی بتیس لوگ چھوڑ کر آئے کیا علم اتا کیا فَحَلْ تَعْلَمُنَا اِبْنِ بِنتِ نَبِيكُمْ غَيْرِ زمین پر نبی کا نواسہ میرے علاوہ کوئی اور ہے حل حلل تو حراما کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے کیا میں تمہارا خون کر کے بھاگاؤں کیا پیسہ لیا ہے یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو علم کے ذریعہ شریعتِ سید المرسلین کے بنیاد پر اگر حملہ کر سکتے ہو تو کرو کٹو میری گردن یہ پانچ ان مسئلوں کے علاوہ تمہاں بس جواز نہیں ہے یا میں نے تم میں سے کسی کے خون بھایا ہو یا مال لے کر بھاگاؤں یا قرضہ لے کر بھاگاؤں نعوذ باللہ یا میں نے حرام کو حلال کیا ہو یا حلال کو حرام کیا ہو یا تمہارا مجرم ہوں یہ پانچ چھے چیزیں بتاؤ ان میں سے کچھ ہے کہا کچھ نہیں ہے یعنی کیا مطلب امام حسین علم دے رہے چاہے تو تقدس کے دریاں بہا دیں کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو ذرا رکو یاد ہے ہمارے نانا نے سورج چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا زہرِ آشورہ ہے دیکھ رہے ہو سورج کو یہ لو اشارہ کرتے دو ٹکڑے ہو جاتا سورج انیس کا اب یہاں پہ بند مجھے ابھی ابھی یاد آیا سن لیجے بہت دیر سے تھکا رہا ہوں ایک دروت پڑھیں انیس کی روح کے حسان صاحب کے بڑے سادہ زبان میں انیس نے کربلا کے مسئلے کو حل کیا کہ دنیا امام حسین فرما رہے ہیں لشکر عزیز سے کہ ابھی مجھے یاد آتا ہے ایک بچے نے مجھ سے پہلے وہ زیرے لب پڑھا کیونکہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں تو میرا ذہن کہیں اور چلا گیا تو بیٹا پڑھنا تھا تو تم موہ نیچے کر کے پڑھتے ہیں میرا ذہن کہیں اور چلا گیا ہے تم نے جس طرح سے وہ شیر پڑھ دیا اس کا پہلا مصرہ کہ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں امام حسین فرما رہا تم سب آ جاؤں ملکے دنیا ہو ایک طرف لڑائی کو سر کروں میں قتل کر دوں گا تم سب کو آئے غزب خدا کا ادھر رف جدھر کروں بے جبرائیل کار قضاء و قدر کروں جبرائیل کے ضرورت نہیں ہے مجھے خدا کے قضاء و قدر کے فیصلے نبٹانے کے لئے بے جبرائیل کار قضاء و قدر کروں یا حسین آپ اپنے نانا سے آگے بڑھ جائیں گے کیا وہ تو جبرائیل ان کے پاس پیغامات لے کر آتے تھے تو آپ تو کہہ رہے ہیں بے جبرائیل کار قضاء و قدر کروں تو ابھی انیس جواب دیں گے فرما ہے انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں لیکن وہ سوال تو رہتا ہے کہ کیا مولا حسین نعوذ باللہ رسول سے آگے بڑھ گئے انہیس جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں آپ کی طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں آپ کی دیکھو نانا نے جو چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا نا تو انہوں نے اتنی طاقت دکھائی تھی اور ان کو خدا سے حکم تھا کہ اتنی طاقت دکھاؤ لیکن جو ہمارے نانا نے تم کو اپنے کرشنے اور جلوے اور تجلیات دکھائی نا یہ ہمارے نانا کا اصلی اصلی طاقت تھوڑی تھی اور اصلی علم تھوڑی تھا اصلی طاقت ادھر ہے اصلی علم ادھر ہے فرماتے ہیں مولا حسین طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں آپ کی نانا نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا نا طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں آپ کی رگ دو زمین پہ چیر کے ڈھال آفتہ کی نانا نے آسمان پہ دو ٹکڑے کیا تھا چاند کو مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ سورج کو لاؤں زمین پر اور زمین پہ رکھ کے دو ٹکڑے کروں مولا حسین مولا حسین آپ رسول خدا سے آگے بڑھ جائیں گے انیس جواب دیں گے بند کی آخری بیعت تو پڑھو طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں آپ کی ان کی طاقت ہمارے پاس ہے لہٰذا ہمارے شعرہ امام حسین کو اس مقام پر سمجھتے ہیں احادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں خوب توجہ کیجئے گا تقدس علم کی جگہ نہ لیں خبردار تقدس کے ذریعے دھوکہ مت کھائیے گا ورنہ اگر آپ نہروان کے میدان میں ہوتے تو دھوکے میں آ جاتے روایت ہے اصول کافی کی پوری کہ وہ شخص آیا اور اس نے کہا مولا یہ علی سینوں پیشانی پر گٹوں کے نشان اور زبان پر قرآن اور درود اور قرآن اور نماز یہ تمام چیزیں تو علی ابن ابی طالب کا مقابلہ تقدس سے بھی ہوا تو امیر المومین نے اپنے علم کے ذریعے تقدس کو دنکارہ کیا یاد رکھیے گا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا ہرے قبلہ مولانا صاحب کی داڑی میں سفید بال آ گئے تھے اور بال سفید ہو گئے تھے اور بڑے عمر رسیدہ تھے تقدس کے ذریعے کبھی دھوکہ مت کھائیے گا اگر تقدس کے ذریعے دھوکہ کھاتے اگر تقدس کے ذریعے دھوکہ کھاتے تو آپ دو سو پچپن ہجری میں امام اسکری کی نماز ان کے بھائی جعفر کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے چھے برس کا بچہ کیا جانے نماز اور علم کے تسلسل کے مرکز کو آپ کو رسول خدا لے کر گئے انا مدینہ العلم و علی بابہ دیکھو دو چیزیں چھوڑ گئے قرآن اور اہل بیت ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا لہذا جب ان کا مرحلہ یہ ہے اب چلیے دوبارہ نحج البلاغہ کی طرف کیا فرمایا جناب امیر نے ایوہنا شکو امواج الفتن بسفن النجات فتنے کی تمام موجوں کے سینے کو چیر دو جتنی بھی نجات کی کشتیاں ہیں ان کے ذریعے نجات کی کشتیوں کی علامت کیا ہے کل دونا سفن النجا ہم سب کے سب نجات کا سفینہ اے کشتی ہیں لیکن حسین کے سفینے میں ذرا جگہ زیادہ ہے تو آپ سمجھئے آپ کو عیرم دیا گیا مولانا کربلا گئے تھے نجب گئے تھے ایک بزرگ تھے بڑے اور یہ اور انہوں نے منع کیا ذریعے کو چوننا خلاف عدب ہے یہ کون تھا بزرگ خبلہ ماشاءاللہ بڑا نورانی چہرہ آپ بھی رہیے ائر کنڈیشن میں اور چلے جائیے کسی ہیلسٹریشن پہ اور جو لے پاپ ہوتی ہوتی وہ سب مجھے نام بھی نہیں آتا وہ کرنے لگی ہے صاحب بڑا کمپلیکشن اچھا ہو جائے گا چہرے پہ نور تو آ گیا داڑی بھی بڑھا دیجئے تو آپ اور ہم جو موہ میں آئے گا کہتے رہیں گے امام فرمارے زریعے کے ساتھ دائیں رخصار اپنا رکھو قبر متحر پر زریعے کے ساتھ لپٹو چومو تواف کرو بالہ سر پہ نماز پڑھو تو یہ جو آپ جاتے تقدس کے پیچھے مجھ جائیے تقدس کی بنیاد اگر علم نہیں ہے وہ جہالت ہے گمراہی ہے جہنم کی پاتال ہے مولا کائنات سے سمجھئے علم کے ذریعے سمجھئے وَتَّقُو لوگوں سے مخاتمِ نحجور بلاغہ میں وَتَّقُو تَقَيَّةَ رِلُبِّن شَغَلَقَلْ بَهُتْ تَفَكُرْ خدا کی قسم چودہ سو برس میں ایسا جملہ کسی نہ نہیں کہا بخدا نہیں کہا اصحاب اکرام تمام کے تمام رسول خدا سے انہوں نے علم دیا ہماری حیثیت نہیں کہ صحاب اکرام کیا بھی یہ جملہ کہیں نہیں ملے گا کیوں؟ کیونکہ زبان جس نے لعابِ دہن کے ذریعے پروری شفائی ہونا اسی کے دہانِ مبارک سے وہ جملہ نکلے گا جو علی مرتضی نے جملہ ارشاد فرمایا فرمایا اتَّقُ اللَّهَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سب کہتے ہیں کونسا تقویٰ؟ خدا اس جملے پر سجدہ کرے مولا کائنات کہاں تیرا روزہ یا علی کہ تیرے چوکھٹ پر آ کر اپنی پیشانی کو ٹکائیں جب ہی سائی کریں تیرے در پر آ کر یہ جملہ اس قابل ہے فرمایا اتَّقُ اللَّهَ یہ تو سب کہتے ہیں کمال یہ نہیں ہے جو سب کہتے ہیں جو سب کہتے ہیں جب علی کہتے ہیں تو سب سے جدہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دسیوں لوگ قصیدے کہتے ہیں لوگوں کے لیکن جب انیس قصیدہ کہتے ہیں تو سب سے جدہ کہتے ہیں فرمایا اتَّقُ اللَّهَ تقویٰ اختیار کرو خدا کا کونسا تقویٰ؟ تقیتہ زی لب بن اس انسان کا تقویٰ کہ جس کی عقل خالص ہے تقدس کو علی بن ابی طالب خاطر میں نہیں لا تیاد رکھئے گا تقدس بغیر علم کے گمراہی ہے کبھی تقدس سے روب مت کھائیے گا لیکن جو بیچارہ مقدس ہے اس کی توہن بھی نہ کیجئے گا بات بڑی باریک ہے ایک ساہ میں نماز شب پڑھ رہے ہیں نماز نافلہ پڑھ رہے ہیں زیارت پہ جا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں خدا اس کو قبول کرے نیک آدمی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو کس کے قدموں میں گروی رکھئے آپ اپنی عقل کو کس کے قدموں میں ڈال دیجئے کہ اب آپ میری عقل کے مالک ہیں اس شخص کی طرح تقوی اختیار کرو کہ جو صاحب عقل خالص ہے یہ عقل خالص آئے گی کہاں سے یہ عقل خالص خالص مقام سے آئے گی خالص مقام ہے کونسا کہ جو حوزِ کونسا کسے سہراب کرے یہ ان کا مقام ہے جو مقام ہے عقل خالص ہے ان سے اپنی عقل کو پروان چڑھائیے دیکھئے جب گندہ تیر ڈالتا ہے دیئے میں چراغ میں تو بدبو بھی بڑی سڑان دیتی ہے لیکن بدبو بھی آتی ہے لیکن زیتون کا بڑا قیمتی تیل اگر جلے نا تو بدبو نہیں آتی روشنی ایک سی دیکھ کر دھوکہ مت کھا جائیے گا روشنی تو دونوں کی ایک سی ہے جو مولانا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اتنے چوکنگ والے نام تھے آتے جاتے نہ دیکھیں انسان دس پندر نام تو مجھے یاد ہو گئے پر ٹیلی فون نمبر رہ گئے تو وہ فلان صاحب فلان صاحب فلان صاحب الحمدللہ اب سن سے نسمہ بھی شعبے میں اتر آئی تو ان کے بھی نام سڑکوں پر لکھے ہوتے ہیں کہ آپ جائیے ہر خواہش پوری ہوگی آجا جانے والا جا رہا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میرے مولان نے مجھ سے نہیں کہا ہر خواہش پوری ہوگی پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ تیرے ماں امام تو نہیں یہ کہیں یہ پندر ماں ماں سو میں کیا اور ہم جاتے ہیں دیواروں پر لکھا ہم مولانا مشکل میں تھے تو آپ نے یہ دعا آپ نے سے مطلب کوئی بھی مولانا مفاتی میں دعا ہیں آئمہ سے جو آئیں ہیں ہم نے سب بڑھ لیا سب نہیں ہوا تو ہم فلان صاحب کو جو تھے انہوں کا دین معلوم رسول کو مانتے بھی تھے کیا نہیں مانتے تھے نبی کریم کو لے کر آگئے انہوں نے ہمیں وظیفہ دیا الحمدللہ کام تو حل ہو گیا حل ہو گیا جی چلے مبارکو اب میں مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے کہ سرکار آپ کے ہاتھ پہ کیچڑ لگی ہوئی ہے مٹی کیچڑ اب آپ دیکھنا ہے دوروں کو مسجد ہو کہیں ہو ہاتھ دھویں جا کے آپ نے دیکھا کہ صاحب یہ گندہ نالا بہرہ سیوریچ کا پانی آپ نے ہاتھ ڈالا اور کیچڑ دھولی آپ مجھے بتائیے ذرہ برابر کیچڑ رہے گی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی مانتے کہ کیچڑ تو صاف ہو گئی سرکار دس ہزار جراسی مور لگ گئے پتہ ہی نہیں تو جس آپ بابا کو بلا کے لائے نا جنہ دین کا نا دنیا کا اس نے آپ کا وہ مسئلہ تو حل کر دیا لیکن ہزاروں بے برکتی ہیں ایسی ڈال کے چلا گیا کہ لہٰذا آپ تقدس کے ذریعے اور تقدس پہ کہاں آپ کو لاکت کہاں مارے گا کہاں چٹ کرے گا جو تقدس پنجتن کا نام لے جو تقدس آئمہ کا نام لے لہٰذا یہ ایک بڑی داستان نمبی ہے اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا پھر یہاں سے آگے وہ علمِ عرفان اور سیرہ سلوک اور ریاضت اور تپسیہ اور چلا اور وظیفے اور کیا 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 آئمہ سے جو آئے ہیں بلکل لیجے ان کو جو آئمہ سے بتائی جاتی ہیں بلکل لیجے اور بہرحال ایک اور بھی سلسلہ ہے لیکن اس طرف میں نہیں جانا چاہتا لہٰذا آئمہ آئیں نتیجہ دینے کے لیے آپ کو نتیجہ کا مطلب کیا ہے نتیجہ کا مطلب یہ آپ کی عقل پروان چڑھیں نتیجہ کا مطلب یہ کہ آپ کو علم دیں امام سجاد نے جتنے خدبے دیئے بی بی زینب نے جتنے خدبے دیئے کہیں پر تقدس کی بات نہیں کیے فرمایا نبی ہم میں سے ہیں اس امت کے دو نواسیں ہم میں سے ہیں اصداللہ و اصد و رسولی ہم میں سے ہیں یعنی تم ان کی فضیلت کو جانتے ہو کے نہیں جانتے رسول کی زبانی ہم کو یہ چھے چیزیں دی گئیں وہ چھے چیزیں گنوائیں اور اس کے بعد وہ تمام فضیلتیں گنوائیں کہ جہاں پر کوئی برابری نہیں کر سکتا یعنی ہم بنی بشر سے بنی نو انسان سے بہت بلند ترین مرتبے پر ہیں اس کے ذریعے آئین میں نے اقلوں کے چراغ کو جلایا ہے لہٰذا آپ بھی جائیے جہاں پر جانا ہے جائیے تین روزہ کور چھے روزہ اچھا دیکھیں میں یہ بتا دوں مجھے کچھ پتا بتا نہیں ہے کسی نے کہا مولانا کس کے اوپر یہ جملے چست کر رہے تھے قطن یہ ممبر کا کام نہیں ہے اور میں یہ نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہو رہا ہوگا یقینا جہاں بھی جائیں بلکل جائیں شوق سے جائیے جو درس لینا ہے لی جدید کا لیکن اپنی اقل کے چراغ کو روشن رکھ کے جائیے آپ کا اقل کا چراغ جب روشن رہے گا اس میں سے سوالات نکل کر آئیں گے جب سوالات نکلیں گے امیر ممی فرماتے ہیں یو جر فیس سوال ارباتہ اشخاص چار لوگ جب سوال جواب کیا جاتے ہیں تو سواب ملتا ہے چار کو السائل والمجیب والمستمع لہما والمحب لہما سوال کرنے والے کو سواب ملتا ہے سوال کا جواب دینے والے کو سواب ملتا ہے جو ان دونوں کے سوال جواب کو سن رہا ہے اس کو سواب ملتا ہے اور چوتھا جو ان سے محبت کرتا ہے اس کو سوال کا عجر ملتا ہے لہٰذا سوال کرنا لیکن اگر مولانا ایک گھنٹے کی مجلس پڑھ گئے ہوتے ہیں اب تو ایک گھنٹہ بیس منٹ ہو گیا ان سے سوال کرنے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ میں منمبر سے جب اترتا ہوں سرکار آپ کہتے ہیں پھر بہو سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے اس طرح سے جواب دیا انسان کو نہیں واقعا پتا ہوتا ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے بہرحال درد بھیجے محمد آل محمد کامل شیخ بہائی میں یہ جملہ ہے اور یہ مسائب کامل شیخ بہائی میں موجود ہیں کہ جب یزید نے اہل حرم کو اس قید خانے میں جو تاریخ کے مطابق ایسے قید خانے میں رکھا کہ جس پر چھت نہیں تھی موریخی نے جملہ لکھا ہے کہ رات کو جو شبنم گرتی تھی اور رتوبت وہ ان کو عذیت دیتی تھی اور دن کو جو دھوب تھی یہاں تک کہ ان کے رخصاروں کی جو جل تھی وہ جھلس کر رہ گئی تھی اچھا بعض موریخی نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے یہ تاریخی ایک حقیقت ہے کہ وہ شہدہ کہ جو سمجھ نہیں پائے تھے وہ بچے جن کے باپ شہید ہو چکا ہے تو بعض بی بیوں نے کہا تھا کہ تمہارے باپ سفر پر چلے گئے ہیں اور دیکھیں یہ واقعہ اتنا شدید تھا میں ایک جملہ عرض کروں تاکہ آپ واقعے کی گہرائی کو سمجھیں چناب سکینہ صلی اللہ علیہہ یہ بی بی امام حسین کی بڑی لادلی اور چہیتی بیٹی ہیں یہ میں نے کیوں کہا آپ کے سامنے دیکھیں جو بچی تین یا چار برس کی ہو اور وہ اتنے کٹھن مقام پر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ مشکیزہ لاکر دیا چچا ہم کو پیاس لگ رہی ہے بابا ہم آپ کے سمو کے ذلجنہ کے سمو کو نہیں چھوڑیں گے امام حسین آئے تو جناب سکینہ سے جدہ انداز سے رخصت ہوئے جب ذلجنہ آیا تو بی بی سکینہ نے آگے بڑھ کر گفتگو کی یہ سب جو جملے ہیں یہ آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں کچھ سمجھے کبھی آپ کہ یہ بی بی یہ شہزادی اپنے باپ سے بہت مانوس تھی جب کسی بی بی میں حمد نہیں ہو رہی گفتگو کرنے کی مولا سے مسائب کی شدت کی وجہ سے تو یہ بی بی اتنی چہیتی تھی آپ نے دیکھا جب باپ کے اوپر کوئی کٹھن وقت ہو تو سب سے آگے اس بچے کو بھیجتیں جب باپ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہو ایسا ہی ہے نا تو مسلسل گفتگو ملے گی آپ کو بی بی سکینہ کی مقتل میں ایک عالم نے بڑی اچھی بات انہوں نے بیان کی کہ اثر آشور کے بعد جناب سکینہ کا ایک بھی جملہ آپ کو نہیں ملے گا یہ کیوں نہیں یہ کیوں نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ بچی کے دل و دماغ پر اور روح پر جو صدمہ تھا اس نے بچی سے قوت گویائی کو سلب کر لیا تھا بچی متحیر مبہوت و مات اب بچی بات کرے تو کس سے ہپیوں کے سر پر چادریں نہیں ہیں بہنیں بے ردہ ہیں بے حودج کے اونٹوں پر لے جائے جا رہی ہیں بھائی سے بات کرے تو اس کے گلے کی رگوں سے خون بہرہ ہے کرے تو کیا کرے اس بچی نے گفتگو نہیں کی یہاں تک کہ کامل بہائی میں یہ روایت موجود ہے ایک دفعہ قید خانے میں ماتم ہوا جب کارندوں نے جا کر اطلاع دی کہ خواتین اور مردوں نے ماتم شروع کیا ہے یزید نے پوچھا سبب کیا ہے کہا ہے ایک عجیب ہے ایک بچی ہے کہ جو زد کر رہی ہے مسلسل و گریہ کر رہی ہے حکم دیا گیا اس کے باپ کا سر اس کو جا کر دے دو اب جو سر رکھا گیا تو ایک دفعہ بچی متحیر جس نے اپنے باپ کو آسر کے بعد نہ دیکھا تھا اس نے جب ایک دفعہ سر دیکھا وہ سلسل گریہ تیز ہوا اتنا گریہ ہوا بس ایک دفعہ گریہ تھما جب نگران زندان میں آگا پوچھا جواب دیا گیا وہ بچی گریہ کرتے کرتے اللہ کے پاس چلی گئی میں کہوں گا بی بی کائنات میں ایک ہی بیٹی تھی جس نے اپنے باپ کا سر دیکھ کر گریہ کیا اور شہید ہو گئی میں کہوں گا حضرت حجت آپ کو تازیہ پیش کرتے اللہ حمد کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائی فی ہاڈہ الساقہ وفی کل ساقہ ولی وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلین وعین حتی تسکنہ ربک طاوعہ وتمتعہ فیہا طویلہ